نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ انڈیا کا خاص پروگرام آواز اور میں ہوں آپ کے ساتھ حریش اسوال آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کرونا کال میں ہم ان کی آواز بنیں جو اس وقت پڑھ لکھ کر بھی بیروزگار ہیں جنہوں نے خود کام کر کے یا ان کے پریوار نے بڑی مشکلوں سے پڑھا لکھا کے تیہ کیا کہ ہماری ساری جمع پونجی اپنے بچوں پر لگا رہا ہے لیکن سپنوں پر جب پانی پھر جائے تو کیسا لگتا ہے یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا آج ان کے لیے اٹھے گی ہماری آواز بیش میں کرونا کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں کسی کے پاس ایک سال میں روزگار نہیں تو کچھ لوگوں پڑھ لکھ کر بھی بیروزگار گھوم رہے ہیں لیکن حد تو تب ہو جاتی ہے جب ایک نوکری کے لیے دیش کے الگ الگ راجیوں سے نوجوانی کھٹھا ہو کر راشتر راجانی ڈلی میں آندولنگ شروع کر دیتے ہیں بھوکے پیسے سڑکوں پر بھٹکتے ہیں کبھی کسی گردوارے کا سہرہ لیتے ہیں تو کبھی گازی پر بارٹر پر کسانوں سے سہرہ لیتے ہیں لیکن افسوس کہ سرکار تک ان کی آواز پہنچتی ہی نہیں یا یہ کہیں کہ جان بجھ کر انسونا کر دیا جاتا ہے سرکار اگر دو دینوں میں ہمارا کوئی جواب نہیں دی دیتی تو ہم تیس تاری کو انشن پر بیٹھنے والے ہیں ہمارا حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں ہم تو کچھ بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں ہمارا حق کے لیے لڑ رہے ہیں پھر بھی ہم کو سرکار کیوں جویننگ نہیں دی رہی ہے ہم لوگ کے پاس نہ تو ہولی نہ تو دیپا والی کچھ بھی نہیں ہم لوگ ایسے بھٹک رہے ہیں اب ہم لوگ کا پورا سبھی جو ہے سپنا چور ہو رہا ہے لیکن سرکار سننے کو راجی نہیں ہو رہی ہے سال دوزار اٹھارہ ایسے سی نے جی ڈی کانسٹویبل کی بھرتی نکالی تھا بہت سارے ہمارے دیش کی یواؤں نے سپنا دیکھا کی وردی پہن کا دیش کی سیوہ کریں گے تو نکل پڑے آویدن کے لیے کیونکہ تیاریاں تو پوری کر رکھی تھی تین چرن بھی نکال لیے فیزیکل، ریٹرن، میڈیکل ٹیسٹ کرا کر پوری طرح سے فٹ ہو گئے اور پریوار کے ساتھ سپنا بھلنے لگے ہم سرک پر جائیں گے اور بھارت ماں کی رکشہ کریں گے لیکن دکھ ہوتا ہے کہ وہ سپنا ابھی تک سپنا ہی رہ گیا 2019 نکل گیا 2020 میں کرونا نے نکل لیا لیکن جب لسٹ آئی تو ہزاروں عبیارتیوں کے نام نہیں ان کا سیلیکشن نہیں ہوا تھا 2021 جنوری میں اپنے حق کے لیے نکل پڑے سرکار سے اپنا حق مانگنے اس امید کے ساتھ کہ سرکار انہیں نراض نہیں کرے گی فیزیکل کی امو بھی کلیئر ہے اور میڈیکل کرنے کے بعد بھی کلیئر ہے ہم سب کچھ کلیئر ہونے کے بعد بھی سرکار ہم کو جواب نہیں دے رہی ہے پتا کہ ہم پیچھلے ڈیڑ مہینے سے ڈلی میں دردر کی ٹھوکریں خواہ رہے ہیں اور ہمیں جو انڈیا گورنمنٹ اور پولیس پرشاشنا ڈلی پولیس پرشاشن سے ہمیں پریمیشن کے عنومتی بھی نہیں مل رہے کبھی ہم اس پولیس ٹیشن میں دکھے خواہ رہے ہیں پیچھلے ڈیڑ مہینے سے ہم دلی کی سلکوں پر بھٹک رہے ہیں پھر بھی سرکار ہماری آواز کو ان سنی کر رہی ہے لیکن کسی نے نہ سنی ہاں ایک بار جرور ایک نیتا نے ان کی آواز راجے سبا میں اٹھائی لیکن اس سے بھی کچھ نہ ہو جاتا سکتی سنگوہیل جی ابھی صرف 54,000 کو نیوکت کیا گیا ہے سنسد میں دیئے گئے آنکڑوں کے انسار اردھ سینک بلوں میں ایک لاکھ گیارہ ہزار پد ریکھت ہے پورے دیش سے اردھ سینک بلوں کے ذریعے کام کرنے کے لیے اتسک بہت سارے یوہاں ہے جن میں پوری یوگیتا ہے ان رکھت پدوں پر نیوکتی پردان کرنے کے لیے میرا انورود ہے اور سرکار سے میری مانگ ہے کہ ان رکھت رکھت پدوں پر ترنت سفل امیدواروں کو نیوک کیا جائے اس خاص پروگرام آواز میں ہم نے ان سسی جی ڈی کانسٹیبل 2018 کے آواز پہلے بھی اٹھائی لیکن آج ایک بار پھر سے ان کی آواز اٹھانے ضروری ہے کیونکہ یہ دور دکھوں کا ہے گریب پریواروں کے ان آبیہارتیوں نے سوچا تھا کہ جیسے تیسے پڑھائی پوری کرپ پریوار کی مدد کریں گے لیکن یہ اس سے ونچیت رہ گئے آج کرونا کال میں یہ اپنے گھروں پر ہیں لیکن ان کے سامنے آرثی تنگی مو کھولے کھڑی ہیں ان کا درد سمجھنا جروری ہے دیکھئے ان کے پریوار کو ان کے گھروں کو یہ بہت مجبور ہے کوئی آسرہ نہیں جیسے تیسے گھر چلا رہے ہیں آخر کیوں ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے دیش کو اس وقت جرورت ہے جیادہ سے جیادہ سپائیوں کی تاکہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ لوگ اپنا یوگدان دے سکیں جبکہ پوشٹ کھالی ہیں چار سال ہو گئے ہیں انہیں لڑتے لڑتے آج ختم ہو رہی ہے لیکن ہمت نہیں ٹوٹ رہی ٹریگی کنڈیڈیٹ ہوں اور جیسے ہم دل میں پروٹیسٹ کر رہے تھے اب کورونا کے بجے سے ہم سب کو گھر آنا پڑا ابھی ہم گھر میں بیٹھی ہوں کچھ نہیں کر سکتی ابھی بھی اور ہماری گھر کے حالت بھی بہت خراب ہے ابھی کوئی کمانے مالا ہے نہیں ابھی بہت پریشانی ہو رہی ہے اکھر سرکار ہماری بھات سن کیوں نہیں رہی ہے جب جب ان سے بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کورونا ختم ہوتے ہی پھر آئیں گے پھر آواز اٹھائیں گے سوچئے کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اوور ایج ہو چکے ہیں جو دوبارہ سے اس پورے پروسس کو نہیں کر سکتے ان کی آواز اس لئے اٹھانا جروری ہے کیونکہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے نہ تو آگے پڑ سکتے ہیں نہ ہی آگے کوئی کورس کر سکتے ہیں تو آگے سرکار سے یہ کہنا ہے کہ آپ آنکھیں کھولیے اور ان ابھیہارتیوں کا کچھ کیجئے اور ان سبھی ابھیہارتیوں سے میری ایک اپیل کہ آپ اپنا دھرم نہ چھوڑیے اپنا آگے پڑھنا نہ چھوڑیں جن کے پاس ایج ہے وہ آگے اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں جو اوور ایج ہو چکے ہیں وہ لوگ بھی کئی اور آویدن کر سکتے ہیں اپنی ہمت نہ ہاریں ان کی آواز اس لئے اٹھانا جروری ہے کیونکہ ان کی حالات ایسے نہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے نہ تو آگے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کورس کر سکتے ہیں تو بس سرکار سے یہی کہنا ہے کہ آنکھیں کھولیے اور آج اپنی بیٹیوں اور نوجوانوں کی حالات دیکھئے آج ان ابھیہارتیوں کے آواز تو ہم نے اٹھائی لیکن آخر میں کچھ باتیں ان ابھیہارتیوں کے لیے میں آج اپنے خاص پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمت نہ ہارے پھر دوبارہ کیوں نہیں محنت کرتے پھر سے شروعات کیجئے شروعات میں تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن بعد میں ضرور منجل ملے گی اور جو اوور ایج ہو چکے ہیں انہیں آگے دوسری بھرتیوں میں آویدن دے سکتے ہیں اگر آپ میں حوصلہ ہے تو دوری چاہے جتنی مرجی ہو آپ اپنی منجل تک پہنچ ہی جائیں گے اس لئے کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہمارے خاص پروگرام آواز میں اتنا ہی پھر لوٹیں گے کسی خاص مددے کے ساتھ نمشکار